لبیت اللہ و لبیت لبیت اللہ شریعہ و لبیت حج ہو یا عمرہ اس کی ادائیگی کے لیے پیدل سفر کرنا سواری پر سفر کرنا جو بھی وسائل میسر ہیں اسے استعمال کرنا جائز ہے لیکن سواری کے ہوتے ہوئے اس سواری کو ترک کر کے سفر کی مشقت کو برداشت کرتے ہوئے حصول اجر کے لیے پیدل چل کر جانا یہ شرعن مطلوب نہیں ہے اور نہ ہی قابل تعریف ہے ایسا شخص جو پیدل سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے پیچھے دو مقاصد ہو سکتے ہیں ایک مقصد پیدل چل کر مشقت برداشت کر کے زیادہ اجر حاصل کرنا یا پھر شہرت عمومی طور پر آج کے دور میں یہ چیز بطور شہرت کے اپنے سفر کو قابل تعریف بنانا اپنے سفر کو سوشل میڈیا پر اس کی دھوم مچانا کہ میں نے ایک لمبا اور طویل سفر حج پیدل کیا ہے یہ دونوں صورتیں شرن قابل تعریف نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدل سفر کے حوالے سے کچھ سوالات آپ سے کیے گئے تھے بات صحابہ اور بات صحابیات کے طرف سے یہ سوالات کیے گئے مثلا ایک خاتون نے نظر مانی کہ وہ پیدل سفر کرے گی جامع ترمیدی کی روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ خاتون پیدل سفر کرنا چاہتی ہے اور یہ نظر مانی ہے انہوں نے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لغنی ان مشیہا اللہ رب العزت اس خاتون کے پیدل سفر کر کے بیت اللہ کی طرف جانے کے سے اللہ تعالی بے پرواہ ہے مروحہ فل ترکب اسے حکم دے دو کہ یہ سواری پر سوار ہو کر جائے اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ پیدل سفر کر کے حج کرنا چاہتا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ رب العزت بے پرواہ ہے اس بات سے کہ یہ انسان اپنی ذات کو تکلیف میں ڈالے اللہ کو رعای کرنے کے لئے اللہ تعالی کو اس کی اس عمل کی کوئی دروت نہیں ہے اور بہت ساری حدیث ہیں جو اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ وسائل کے موجود ہونے کے باوجود بھی مشقت کو برداشت کرتے ہوئے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اگر آپ پیدل جاتے ہیں سفر حج کے لئے تو یہ قابل تعریف نہیں ہے وسائل استعمال کرنے چاہیے اور ریاکاری سے بچنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ